حوظ بللہم شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے دوستو آج کس ویڈیو میں بات کرنے والے ٹی ٹوئنٹی وائل کپ دوہزار بیس کے عوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم صرف ڈسکس کریں گے پاکستان کے شیڈول کے بارے میں کہ پاکستان کن ٹیموں کے خلاف کس تاریخ کو اور پاکستانی وقت مطابق کتنے بجے میچ کھلے گا پاکستان کے ٹوٹل میچ کتنے ہیں کتنی بڑی ٹیموں کے ساتھ میچ ہیں کتنی چھوڑی ٹیموں کے ساتھ پاکستان کی کتنے چانس آزار سیمی فنل تک پہنچنے کے یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دوستو اگر آپ چنل پہ پہلی بار آ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل لیکن کو پریس کر دیں تاکہ اچھی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو ٹائم اس کے بغیر آج کی ویڈیوز شروع کر لیتے ہیں دوستو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار بیس میں دو گروپ بنائے گئے ہیں اگر گروپ اے کی بات کریں تو اس میں اسٹیریا سے ریفرہست آتا ہے نیوزی لینڈ پاکستان اور ویسٹ انڈیز شامل ہیں اگر گروپ بی کی بات کریں تو ونستان انگلینڈ انڈیا اور سو دفریقر کی ٹیم میں شامل ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان اپنا میچ کس ٹیم کے خلاف کس تاریخوں اور پاکستانی وقت مطابق کتنے بجے کھیلے گا دوستو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار بیس اٹھارہ اکتوبر سے پندرہ نومبر تک اسٹریلیا میں کھیلا جائے گا اور اس کا پہلا میچ سری لینکا اور کولفائی ٹیم پاکستانی وقت مطابق صبح آٹھ بجے کھیلیں گے اگر پاکستان کے میچ اس کی بات کریں تو اس وقت ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا تیروہ میچ ہوگا اور پاکستان اپنا پہلا میچ اسٹریلی کے خلاف کھیلے گا یہ میچ چوبیس اکتوبر کو پاکستانی وقت مطابق ایک بجے کھیلا جائے گا پاکستان کے دوسرے میچ کی بات کریں تو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا یہ بائیس وہ میچ ہوگا جبکہ پاکستان کا دوسرا میچ ہوگا پاکستان یہ میچ کولفائی ٹیم کے خلاف 29 اکتوبر کو پاکستانی وقت مطابق صبح 8 بجے کھیلے گا پاکستان کے تیسرے میچ کی بات کریں تو یہ میچ 31 اکتوبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان ٹکرائے گا اور پاکستانی وقت مطابق صبح 9 بجے یہ میچ کھیلے جائے گا اور یہ میچ پاکستان کے لیے کافی زیادہ امپورٹڈ بھی ہوگا اگر پاکستان کے چوتھے میچ کی بات کریں تو پاکستان کا چوتھا میچ 3 نومبر کو ویسٹر ڈیس کے خلاف ہوگا اس میچ میں پاکستان کی کمیابی بے حد ضروری ہوگی کیونکہ ویسٹ انڈیز ٹی ٹوینٹی کی سپیشلس ٹیم بھی ہے کومنٹس میں بتائیے گا ویسٹ انڈیز ورسل پاکستان میچ ٹف بنے گا یا نہیں یہ میچ پاکستانی وقت مطابق صبح ساڑھے آٹھ بجے کھیل جائے گا پاکستان کے لاسٹ میچ کی بات کریں تو پاکستان اپنا آخری میچ چھے نومبر کو کولفائیڈ ٹیم کے خلاف کھیلے گا اور یہ میچ پاکستانی وقت مطابق صبح آٹھ بجے کھیلے جائے گا جبکہ راؤنڈز میچ کے آخری میچ آٹھ نومبر کو سعود افریقہ اور کولفائیڈ ٹیم کے اگیسٹ کھیلا جائے گا جس کے بعد سیمی فینل کی دور شروع ہو جائے گی جو کہ گیارہ نومبر کو سیمی فینل میچ پاکستانی وقت مطابق ایک بجے شروع ہوگا دوسرا سیمی فینل میچ بارہ نومبر کو پاکستانی وقت مطابق ڈیٹھ بجے ہوگا اور اگر فینل کی بات کریں تو پندرہ نومبر کو پاکستانی وقت مطابق ایک بجے دوپہر یہ میچ کھلا جائے گا دوستو کومنٹس میں ضرور بتائیے کیا پاکستان کو یہ ٹیم میں ٹاف ٹائم دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی کیونکہ پاکستان کا پہلا میچ ہی کافی زیادہ ٹاف ہے اسٹیلیے کے خلاف دوسرا میچ کولیفائی ٹیم ہے جو کہ ایک نارمل ٹیم ہوگی اور پاکستان آسانی کے ساتھ جیت سکتا ہے تیسرا میچ بھی پاکستان کا انتہائی زبردست ہے اور وہ ہے نیوزی لینڈ کے خلاف جو تھا ویسٹرڈیز جبکہ پانچ ماہ پاکستان کا کولیفائی ٹیم کے خلاف ہے دوستو کومنٹس میں آپ بتائیے گا کیا پاکستان اس میں کامیابی حاصل کر پائے گا اور سیمی فینل کی دور میں آسانی کے ساتھ جائے گا یا پھر پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو رونڈ کے جتنے بھی میچز ہیں اس میں پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں ہے بلکہ پاکستان اور انڈیا علید علید گروپس میں ہیں اگر انڈیا پاکستان کا میچ آتا ہے تو وہ سیمی فینل یا فینل میں آسکتا ہے زیادہ چانسز ہے کہ اگر پاکستان جیتا ہے اور انڈیا بھی جیتا ہے تو سیمی فینل انڈیا ورسز پاکستان کا ہوگا جو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا اور ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ کو چار چاند لگائے گا کومیٹس میں بتائیے گا کیا واقعہ انڈیا اور پاکستان ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ کے سیمی فینال یا فینال میں آمنے سامنا ہو پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنے بہت سے خیال لکھیں ہمیشہ خوش رہیں اللہ حافظ